اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس جو سٹوڈنٹس بھی یو ای ٹی ای کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کی گھر بیٹھے ریلیونٹ پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے آن لائن سیشن کو جوائن کر سکتے ہیں اس کی تمام ڈیٹیلز آپ لوگ اس دیئے گئے کانٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر کے لے سکتے ہیں ہمارے ویٹس ایپ چینل کو ضرور فالو کریں کیونکہ اس کے ثروح آپ لوگوں کو بہت زیادہ امپورٹنٹ اپ ڈیٹس ملے گی لائک ڈیفرنڈ یونیورسٹیز کے ٹیسٹ کب ہونے ہیں کیسے اپلائی کرنا ہے ٹاپ یونیورسٹیز کے سکولرشپ کیسے گین کرنے ہیں اور ٹرینڈنگ فیلز کے بارے میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ اویرنیس دی جائے گی ساتھ ان کے لیے کون سی یونیورسٹیز بیسٹ ہیں تو اس ویٹس ایپ چینل کا جو لنک ہے وہ آپ لوگوں کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا ابھی آپ لوگوں کے ساتھ جیسے کہ میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو یوٹی ایڈمیشن ٹوینٹی ٹوینٹی فور کے حوالے سے امپورٹنٹ ڈیٹس بتاتا ہوں تو یاد رکھیں جو اورینٹیشن ہے آپ لوگوں کی وہ ایٹ اور نائن مارچ کو ہوگی پندرہ پندرہ منٹ کی جس میں بتایا جائے گا کہ آپ لوگوں نے ٹسٹ کیسے اٹمٹ کرنا ہے ای کیٹ جو ہے وہ الیون مارچ سے ففتین مارچ تک اس کے ٹسٹ کنڈکٹ کیے جائیں گے ایک دن میں تین سیشن ہوتے ہیں اور لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی ٹوینٹی نائن فروری ہے ٹوینٹی نائن فروری سے پہلے اپلائی کر کے اپنے ایڈمیٹ کارڈ کو جنریٹ کر لیں اور جو افیشیل ریزلٹ ہے ای کیٹ کا وہ ٹوینٹی سیکنڈ مارچ کو انناؤنس کر دیا جائے گا تو اس کے ایک ویک کے بعد ہی آپ لوگوں نے اپلائی بھی کرنا ہوگا ایڈمیشن وغیرہ کے لیے اچھا ابھی آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ای کیٹ کے کافی ایمپورٹنٹ فیزیس کے پاسٹ پیپر کے کوئسٹن سیئر کرنے ہیں آپ لوگوں نے کیرفلی اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہے تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہے اور پروپر ویسے پریپریشن کے لیے ہمارا جو بیٹ یا اس کو ضرور آپ لوگ جوائن کر لیں اب یہ پہلا کوئسٹن ہے اس میں بسیکلی ویلوسٹی اور ٹائم کے درمیان آپ کو چار گراف بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اب یہ بسیکلی وہ پوچھ رہے آپ سے کہ تو بسیکلی فلویڈ کے اندر وہ موو کر رہا ہے اس کے لیے اپنے ویلوسٹی اور ٹائم کا اگزیکٹ گراف بنانا ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی فلویڈ کے اندر کوئی سفیریکل اوبجیکٹ جو ہے وہ فال کرتی ہے تو اس پر ڈریک فورس ایکٹ کرتی ہے تو سٹارٹ میں تو ڈیفینیٹلی اس کی جو ویلوسٹی ہے وہ انکریز ہوگی مگر ایک ٹائم آئے گا کہ اس کی اوپر جو ڈریک فورس ایکٹ کر رہی ہے فلویڈ کی اوبجیکٹ کی اوپر وہ ایسا ایسا انکریز کرے گی سپیڈ انکریز ہونے کی وجہ سے اور وہ ویٹ کی ایکول آ جائے گی جب ڈریک فورس اور ویٹ اپس میں ایکول ہوں گے تو بوڈی کونسٹنٹ ویلوسٹی سے فال کرے گی اور اسی کو ہم ٹرمینل ویلوسٹی کہتے ہیں تو یہ ڈیلٹا is the right answer کے پہلے ویلوسٹی انکریز ہو رہی اور پھر وہ کونسٹنٹ ہو جائے گی that is called terminal ویلوسٹی تو یہ ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو ڈیلٹا ہمارے پاس right answer ہے اب next question میں وہ کہتا ہے which one of the following cases will the liquid flow in a pipe be most streamlined تو most streamlined fluid ہمارے پاس اس وقت ہوتا ہے یاد رکھیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے رینالڈ نمبر یہ basically جو رینالڈ نمبر ہوتا ہے یہ جو viscosity کے effect ہوتے ہیں جو مطلب drag force ہوتی ہے اس کا فلویڈ کی speed کے ساتھ relation بناتے ہیں تو اگر تو رینالڈ نمبر کی value زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس fluid کے اندر viscosity زیادہ ہے drag force زیادہ ہے اور اگر یہ رینالڈ نمبر کی values کم ہوں گے تو اس کا مطلب frictional effect کم ہوں گے اور جو velocity ہے وہ constant ہوگی تو streamline کے لیے یہ جو رینالڈ نمبر ہیں اس کی value کم ہونی چاہیے اب اس کا فارمولہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا کہ یہ directly proportional size کے ہوتا ہے اور directly proportional density کے ہوتا ہے اور viscosity کے ساتھ اس کا inverse relation ہے تو اگر liquid کی low viscosity ہوگی ہمارے پاس تو پھر تو یہ رینالڈ نمبر کی value زیادہ آ جائے گی تو اب ہمارے پاس اگر streamline flow ہے جس میں velocity constant رہتی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو viscosity ہے وہ high ہونی چاہیے کیونکہ یہ denominator میں جب یہ high ہوگی تو رینالڈ نمبر کی value ہمارے پاس کم آئے گی مطلب frictional force کم ہوگی اور اسی طرح جو اس کی density ہے وہ ہمارے پاس رینالڈ نمبر کو کم کرنے کے لیے یہ بھی کم ہونی چاہیے تو ultimately target ہوتا ہے streamline flow کے لیے کہ رینالڈ نمبر جو ہے وہ کم ہونے چاہیے تو اس کو کم کرنے کے لیے viscosity high ہونی چاہیے اور density low ہونی چاہیے تو یہ اگر آپ دیکھیں تو beta option اس کی conditions کو fulfill کر رہا ہے یہ ہمارے پاس right answer ہے اب آپ لوگوں کے سامنے اور آپ کو یہ pipe نظر آ رہا ہے جس کے ایک end سے تین میٹر پر second سے water enter ہو رہا اور یہاں پہ cross sectional area A ہے آگے آپ کو دو اور end نظر آ رہے ہیں یہاں پہ area A ہے اور speed 1.5 میٹر پر second ہے اور ادھر area 1.5 ہے اور speed V ہے تو اب آپ لوگ دیکھیں تو velocity V ہم نے اس fluid کی نکال لی ہے یہ والی تو اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ اگر ideal fluid ہے incompressible ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس rate of flow جو ہے وہ same ہوتا ہے یعنی A1V1 equal ہوتا ہے A2V2 کے ادھر جو rate of flow ہے AV basically rate of flow ہے اس دوسرے end کے وہ equal ہوگا تو اس end پہ اگر میں area into velocity کروں velocity 3 یا area A ہے تو یہ 3A بن جائے گا اس end کا rate of flow اور دوسرے end کا جو rate of flow ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ velocity 1.5 ہے اور area A ہے تو یہ 1.5A بنے گا پلس دوسرے end میں اب یہ بھی include ہے یہاں پہ speed ہمارے پاس V ہے اور area 1.5A ہے تو یہ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے basically rate of flow constant ہوتا ہے اس enter ہونے والے end کا rate of flow دوسرے end کے rate of flow کی equal رکھا اب اگر آپ دیکھیں تو یہ 1.5 جو ہے A ہے یہ اس میں سے 3A میں سے left side پہ minus ہوگا تو 1.5A ادھر بچے گا اور یہاں پہ بھی 1.5A into V ہے 1.5A 1.5A سے کٹ جائے گا left side پہ 1 بچے گا تو velocity کی value ہمارے پاس 1 meter پر second ہوگی اس end پہ میں نے simple equation of continuity اپلائی کیا دونوں ends پہ entering والے end پہ بھی اور exit والے ends پہ بھی تو یہ اگر آپ دیکھیں گے تو C is the right answer اب ایک اور question میں دے وہ کہتا ہے آپ لوگوں کے پاس in the following figure is shown the flow of a liquid through horizontal pipe ایک horizontal pipe کے اندر آپ کو liquid کا flow نظر آ رہا ہے three tubes A, B, C are connected to the pipe the radii of the tubes A, B and C at the junctions R تو جہے ڈی آئی بھی ان کے بتا دییں گے it can be set that the تو یہ ان میں سے کون سا option ٹھیک ہے تو اب اگر آپ دیکھیں اس diagram کو carefully تو A اور C point پہ cross sectional area same ہے جب A اور C point پہ cross sectional area same ہے تو یہاں پہ velocity بھی same ہوگی تو اگر A point پہ اور C point پہ velocity same ہے تو برنولی equation کے according یہاں پہ pressure بھی same ہوگا اور اگر pressure same ہوگا تو اس کا مطلب height A اور C column میں same ہوگی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ height same A اور C column میں تو delta is the right answer تو یہ میں نے آگے اس کی reason بھی لکھ دی آپ لوگوں نے اس کو پڑھ لینا ہے اب ایک اور question ہے کہ there is a hole of area A at the bottom of a cylindrical vessel cylindrical vessel کے bottom پہ ایک hole ہے water is filled up to a height H and water flows out in 30 seconds تو جب H height تک water fill کیا ہوا تھا تو وہ اس کو empty کرنے میں جو time لگا وہ ہمارے پاس 30 seconds تھا cylindrical vessel کو اب وہ کہتے ہیں اگر water کو fill کرتے ہیں 4 times height کا H height کی نسبت ہم اس میں 4 گناہ زیادہ water fill کر دیتے ہیں تو پھر وہ کتنی time اس کو لگے گا water کو flow out کرنے میں تو یہاں پہ اب دیکھیں اگر میں آپ کے سامنے ایک second equation of motion لکھوں تو جب water ادھر نیچے آ رہا ہوتا ہے جب اس نے bottom hole میں سے flow کرنا ہوتا ہے تو basicly water بھی بالکل اسی طرح ہی ہوتا ہے جس طرح free fall ہو رہی ہوتی ہے تو وی آئی اس case میں zero ہو جاتی ہے تو یہاں پہ S کی جگہ اگر آپ age لکھیں جو water height cover کرتا ہے تو half gt scale ایک ہی جگہ جی کیونکہ downfall میں ہمارے پاس ag ہوتا ہے تو یہاں سے اگر میں t کو separate کروں تو یہ relation ہوگا اب آپ دیکھیں time جو ہے وہ height کے root کے directly proportional ہے اب ہم نے جو time نکالنا وہ دوسری height کا پوچھ رہا 4h کا تو اگر میں دونوں کے time کی ratio لے لوں یعنی t2 over t1 اور یہ h2 root over h1 یعنی t2 h2 root کے directly proportional ہوگا t1 h1 root کے directly proportional ہے کیونکہ t اور h root کے درمیان direct relation ہے اب اگر آپ لوگ تھوڑا سا careful ہی دیکھیں h2 آپ کے پاس کتنی ہے 4h کیونکہ جو آپ کے پاس second والی height ہے وہ 4h ہے تو اس کی جگہ 4h لیکھیں start والی h ہی تھی تو t2 ہم نے نکالنا t1 نے میں t given ہے values plug in کریں 4h h سے cut جائے گا 4 root 2 ہوتا ہے تو یہاں سے آپ t2 نکال لیں جو کہ ہمارے پاس 2 times ہوگا تو c ہمارے پاس اس کا right answer ہے جب height water کی ہے 4 times fill کریں گے پہلے h height میں اگر t time لگ رہا تھا تو 4 times height اگر water کی کرتے ہیں تو پھر اس کو water کو flow کرنے میں double time لگے گا according to relation میں نے آپ کے سامنے یہ سارا proof بھی رکھا ہے تو جو students بھی comprehensive way سے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ضرور batch کو join کریں اس میں آپ لوگوں کو بڑی detail تیاری کروائے جائے گی کیونکہ جو relevant preparation ہوتی ہے وہ بہت زیادہ matter کرتی ہے آپ لوگوں کو پہلے ایک lecture ایک یا دو lecture میں ایک chapter complete ہوتا ہے پھر اس کی worksheet solve کروائی جاتی ہے اس کے ایک test لیا جاتا ہے ایک اٹ پیٹرن پہ پھر اس کے بعد test session ہوگا تو بڑی comprehensive تیاری ہوتی ہے تو آپ لوگ اس دیئے گئے contact number پہ رابطہ کر کے امارے بیعت کی تمام details لے سکتے ہیں اور whatsapp channel کو ضرور follow کر لیں اسی ویڈیو کی description میں آپ کو اس کا بھی link مل جائے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ